ہیلو ویور اسلام علیکم ویلکم ٹو پی آئی ٹی وی خوش آمدید کہتے ہیں پبلک انفارمیٹک کی ٹی وی کی نئی ویڈیو بھی ناظرین آپ نے ہر ملک کی سڑکیں دیکھے ہوں گی ہر ملک کے نئے رولز دیکھے ہوں گی ان کے کوئی ضابطیں قوائد ہوتے ہیں جن کو فولو کرنا لازمی ہوتا ہے جیسے کہ آپ یو ایس اے کی سڑکیں دیکھ لیں اسٹیلیا کی چائنہ کی جپان نیو یورک وغیرہ وغیرہ جیسے دنیا میں ون نائنٹی فائف کنٹریز ہیں اسی طرح ہر ملک نایاب ہے بنسبت پاکستان اور انڈیا کی کیونکہ یہاں کی سڑکیں اور روڈز اتنے پائیدار نہیں ہوتے بنسبت دوسرے ملک کے ناظرین ایسا یہ ایک خوش آل ملک آج ہم اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور کچھ اس کے فیکٹس بتائیں گے جیسے کہ سویزی لینڈ ناظرین سویزی لینڈ میں سرن اپنی سردوں کے اندر واقع ہے دنیا کی معروف پریکٹیکل فیزکس لیبارٹری جیسے سرن سویزی لینڈ کی سردوں کے اندر واقع ہے بین الاقوامی طلبہ کے لیے سویزی لینڈ میں یونیورسٹری تلاش کرنا اور ایک بہترین آسان انتخاب ہو گیا ہے کیونکہ اس ٹیم میں سویزی ڈگری باوکار ہے اور اسے سکولرشپ پیش کرتی ہے ناظرین دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری یعنی فیزکس کی وہ سویزی لینڈ کی ایک سرن کے اندر سرن میں واقع ہے ناظرین وہاں یونیورسٹری اتنی سستی ہیں بنسبت ہمارے جیسے کہ جنوہ کی ممتاز یونیورسٹری میں ٹوشن فی سمیسٹر سی ایچ ایف پانچ سو ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک تعلیمی سال کے لیے ایک ازار سی ایچ ایف کی قیمت ہے یہ حد عام طور پر سرکاری یونیورسٹریوں میں دیکھی جاتی ہے لیکن آپ آسانی سے زیادہ مہنگی نجی یونیورسٹری کو تلاش کرتے ہیں پھر بھی امریکہ کے کالج اس کا موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک سودہ ہے یعنی ہمارے ہاں کے پاکستان میں سمیسٹر کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت سوزی لینڈ کی یہ عام ہے کہ وہاں پہ کم پیسے میں بہتر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آپ بنسبت پاکستان کے لازم سوزی لینڈ میں سات ہزار سے زیادہ جیلیں ہیں کیونکہ سوزی لینڈ کا شہر خوشگوار کے لئے بہت زیادہ مانا جاتا ہے جیسے کہ سوزی لینڈ کی جیل تراکی کے لئے بہترین ہے اور آپ کے پاس انتخاب کرنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے جیسے پانچ سو اسی اشاریہ زیرو پوائنٹھری کلومیٹر یعنی دو سو چوبیس مربع میل کے رقبے کے ساتھ ہے جیل جنور سوزی لینڈ کی سب سے بڑی جیل ہے اس کا اشتراک فرانس کے ساتھ ہے جہاں سے اسے لیک لیمن کے نام سے جانا جاتا ہے سوزی لینڈ کے اندر مکمل طور پر سب سے بڑی جیل نیوٹل ہے جس کا رقبہ دو سو اٹھانہ اشاری تین کلومیٹر ہے اور چوراسی مربع میل ہے زیادہ تر ناظرین اس میں میٹھا پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ آپ دریاں اور جیلوں سے بھی پی سکتے ہیں وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو جیل کی تیہ نہیں دیکھ سکتے یعنی تو اسے گندہ سمجھ جاتا ہے ورنہ اسے بہت ساری ناظرین بندوقوں کا مالک ہے سوزی لینڈ جرائم کی شرعہ بہت زیادہ کم ہے سنتی ملک میں سوزی لینڈ بندوقوں کی مالکیت کی سب سے زیادہ شرعوں میں سے ایک ہے لیکن وہاں پر کوئی دوسرے کرائم نہیں ہوتے تاہم ضروری نہیں ہے کہ اس سے مزید جرائم پیدا ہوں سوزی لینڈ میں بندوقوں سے ہونے والی انواد کی تقریبا نیف امریکہ میں ہوتی ہے سوزی لینڈ میں در حقیقت تمام سنتی ممالک میں جرائم کی شرعہ سب سے کم ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سوزی لینڈ میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں بندوقیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں لازمی فوج خدمات کم ہیں سوزی لینڈ میں رہنے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین شہر ہو سکتے ہیں لیکن اس شہر کو پیسے کی قدر ملتی ہے سماجی ترقی کی ریپورٹ کے مطابق طبعی گزائیت اور منیادی معلومات تک رسائی وہ جگہ ہیں جہاں ملک چمکتا ہے اس کا اشارہ سو میں سے ستاسی شاریہ ستاسی فیصد دیا گیا ہے کیونکہ سوزی لینڈ میں ناظرین آپ اگر جیسے فریش ہے بابل کھانا ادھر عام ہے لیکن اگر آپ وہاں پر کھائیں گے بمہ تین سال آپ کو سزا قید ہوگی اور اوپر سے جرمانہ الگ دینا ہوگا ایک لاکھ ڈالر کا کیونکہ سوزی لینڈ میں چلگم کھانا سکتی سے منع ہے اور اپنی کسی بھی قسم کی انفارمیشن کسی کو دینا سکت منع ہے اور بھی بہت سارے حقائق ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ